بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام دی ڈیسٹینیشن کے ساتھ میں ہوں محمد رزبان آج ہماری مہمان سوات کی ایک معروف سیاستدان اور سماجی شخصیت ہیں اور آپ کا تعلق والی سوات کے گھرانے سے ہے روائل فیملی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ سابق رکن قومی اسیملی رہ چکی ہیں محترمہ مسرط احمد زیب صاحبہ جنہیں لوگ پیار سے بی بی گل بھی کہتے ہیں اسلام علیکم میڈام سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ دا کر دیوں کہ آپ نے عزت بخشی اس پروگرام کے لیے بہت بہت مہربانی ہم انٹریویو کے دوران آپ کو بی بی گل پکاریں گے اور اب ہمارے لیے ہمیشہ بی بی گل ہی رہیں گی عزت افضائی کا شکریہ مارچ دو ہزار تیرہ میں سوات کے شہر سیدو شریف میں آپ نے اپنے دو بیٹوں کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور اس کے بعد پھر مائی دو ہزار تیرہ میں آپ جو انتخابات ہوئے تو آپ مقصوص نشستوں سے خواتین کی تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ آپ پھر رکن قومی اسیمبلی بنی کیسا تجربہ رہا مجھے یہ بتائیں کہ والی سوات کی بہو سیاست میں آخر کیوں آ گئی پاکستان کی سیاست تو بڑی عجیب و غریب سی ہے سب سے پہلے تو میں یہ کلیریفیکیشن آپ کی پروگرام کے توسط دینا چاہوں گی کہ میرے بیٹے چونکہ ہماری گھر میں وہ تقریب تھی تو میرے بیٹے اب اس لی ماں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گی تو کس کے ساتھ ہوں گی پر میرے بیٹے بچوں نے کبھی نہیں تحریک انصاف میں شمولیت کبھی نہیں کی بلکہ عزت کے مارے یا عدب کے مارے خاموش تھے بس مجھے خاموش ہی رہے دوسری سیاست جو ہوتی ہے یہ عبادت ہوتی ہے یہ خدمت خلق ہوتی ہے اور پی ٹی آئی کا منشور جب ہم نے پڑا ہم اس طرح اندوں کی طرح نہیں آئیں نہیں ہم عمران خان کے فین تھے کہ ہم فین بن گئے اور پڑیسٹل فین جس طرح ہوتے ہیں نہیں منشور پڑا نئی پاٹی تھی اور بہت زیادہ سوشل ورک تھا گراس روٹ پہ پاوز دینے کی بات تھی not legislators کہ اس طرح ہوں گے آپ پڑھ لیجئے گا منشور بہت زیادہ انسپریشنل تھے شمولیت تو کی خان صاحب کا میں شکریہ بھی ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں سیٹ دی for a reserve seat میں نے مانگی نہیں تھی جس طرح کہ پارٹی دیتے ہیں ٹکٹ دے دیتے ہیں میں نے مانگی نہیں تھی مجھ پہ تھوپی گئی تھی اور یہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کو ایک پلاٹ فورم مل جائے گا آپ زیادہ کچھ کر سکیں گے اور اس چیز نے پھر مجھے وہ کر دیا ورنہ میں نے پھر ریفیوزد تو پھر بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں خان صاحب کی بی بی کو یہ بتائیں کہ آپ نے تحریک انصاف میں آپ پانچ سال جو ان کا دورانیہ تھا اس میں رہی ہیں آپ پانچ سال نہیں رہی ہیں ایک سال تھی دو ہزار چودہ میں آپ نے چھوڑ دی میں نے نہیں چھوڑی کبھی ہم اس پر آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا جتنا بھی وقت آپ کا تحریک انصاف میں گزارا تو آپ نے پارٹی کا جو انفرا اسٹرکچر ہے اور جو اس کی ورکنگ کا طریقہ کار ہے اور جو فیصلہ سازی کے جو طریقے ہیں اس کو کیسا پایا یہی تو میں کہتی ہوں نا کہ مجھے منشور پہ نہیں جانا چاہیے تھا اور جیسے میرے بیٹا بھی مجھے وہ ہس پڑھتا تھا جب میں کہتی تھی وہ سوشل ورکر شاکت خانم کو دیکھ لیجئے گا اور میرا بیٹا کھلکل آکر ہس پڑھتا تھا کہ مومی آپ بڑی سادھی ہو میں کیا کہہ سکتا ہوں کہا رہے ہیں ورنہ اس کا تو یہ تھا کہ ہماری پرانی پارٹی ہیں ہم پلے بڑے ہیں یہ مسلم لیگیز اچھا چلیں ہم اب کوئر ایشو پہ آتے ہیں کہ بی بی گل کو جو ہے وہ اس کا اختلاف جو بنیادی شروع ہوا کہ دو ہزار چودہ میں ملالا یوسف زئی کے حوالے سے آپ نے ایک بیان دیا اور کچھ چیزیں آپ نے بتائیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ملالا یوسف زئی کے بارے میں آپ نے جو کچھ بھی کہا وہ زیادہ تر پاکستانی یہی سمجھتے ہیں اچھا آپ نے پھر یہ کہا دیکھیں صاحب ہم کبھی نہ کہتے شروعات کیسے ہوئی ہم آپ کو شروعات کا کہتے ہیں کہ ایک بچی ہے ایاز وزیر کی بیٹی جس نے سی ایس ایس کر لیا اور وہ ٹوپڈ ان دی سی ایس ایس فاتہ سے اس کا تعلق ہیں تو اس بچی کے بارے میں سب کہہ رہے تھے سب نہیں نام بھی نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ وہ افراد یہاں پہ نہیں ہیں بی بی گل آپ کچھ کہہ رہی تھی جی تو اس پہ یہ تھا اس بچی کا اب میں نام اس بچی کا بھول رہی ہیں ایاز وزیر کی بیٹی تھی کہ انادھ ملالا تو میں نے واپس اس کو کہا کہ اس بچی کی اپنی آئیڈنٹی ہے اپنی قابلیت ہے ملالا میں ایسے کونسی بات تھی کہ آپ اس بچی کے سی ایس ایس جیسے امتحان کو رد کر رہے ہو کہ انادھ ملالا اس پہ انہوں نے مجھ پہ اٹیکس شروع کر دی ہے کہ تُو جلس ہے تُو بچی میں نے کہا لسن کس نے اٹیکس شروع کی ہے I would not even go back to it and آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے بات ہے وہ اس وقت نہیں ہے تو مناسب نہیں ہے نام لینا ویسی بھی ان بچاری کو ابھی پارٹی سے بھی نکال دیا انہوں کی تو it became sort of personal when it became personal پھر تو بی بی گل بی بی گل نہیں ہوگی جب سچ نہیں بھوگلے گی ورنہ تو میں خاموش تھی اتنے سال کہ میں نے کہا کیا کیا اس نے کہتے گل مکئی اوکے I said گل مکئی اس نے لکھا کب ہے اور ہم تو بچی کو ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمارے لیے ایک سوفٹ ایمیج پیدا ہو کوئی بچی ہو تین سکولوں کے بعد چوتی سکول میں ہمیں بچی مل گئی اور والد نے خود کیا نہیں وہ سکول میں نے کہا ہاں تین کمرے کا سکول تھا اوپر وہ خود رہ رہا تھا خوشحال تین کمرے نیچے تھے تین کمرے اوپر خود رہ رہا تھا تو he said نہیں میں نے اپنی بیٹی کو دے دینا ہے تو ہم بھی تو بڑے خوش ہوئے we wanted a softer image کہ سواد کی یہ دہشتگذی ہے پریشن سارے ختم ہو جائے ہمیں کیا پتا تھا کہ بی بی سی کا کیا پلان ہے کیا نہیں نہیں میں ایک یہ بھی بات سامنے آئی کہ مصرط احمد زیب نے کہا کہ یہ جو کچھ یہ تھا پلان کیا گیا تھا یہ پہلے مجھے بھی آفر کیا گیا تھا یہ بالکل غلط کوٹ کر رہے ہیں یہ غلط مس کوٹیشن ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس تو ہمیشہ آتے تھے یہ جرنلسٹ باہر ممالک کے زیادہ آتے تھے بنسبت اپنے پاکستانی اور مجھے کہتے تھے آپ کھل کے بولے آپ ڈرے نہیں ہم پروٹیکشن دیں گے تو میں کہتے تھے کچھ ہوا نہیں ہے اس وقت میں تمہیں کس بات کی اور میں اسائلم کس چیز کی مانگوں گی بابا میری مثال تو اس درخت کی ہے تناور درخت کی کہ آپ اگر اس کو زمین سے نکالو گے دوسری جگہ یہ لگے گی نہیں یہ سوک جائے گی نہیں تو یہ کیسے آج تک جگہ پروٹیکشن دیں گے جگہ پروٹیکشن دیں گے میرا نام مجھے اپریشنوں کا پتہ تھا کہ سٹریٹیجی کون بناتا ہے ایوز ناٹ اسٹریٹیجک پرسن میرا کام جو میرا کام تھا مجھ سے اس کے بارے میں پوچھو آپ پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فورن میڈیا نے یہ ساری گربڑ کی ہے کہ آپ کے ملالہ کا رول مجھے دیا جا رہا تھا مجھے دیا مجھ سے اگلوانا چاہتے تھے ہر کوئی آتا تھا کہ میں کچھ بولوں یعنی نیگٹیو بولوں بی بی گل یہ بتائیں کہ سوات آپریشن راہ راز دو ہزار نو میں اس کو لانچ ہوا یہ ملالہ کا کیریکٹر آخر کیوں بنایا گیا ملالہ نائنٹی نائنٹی سیون میں پیدا ہوئی دو ہزار نو میں بارہ سال کی تھی اتنی اچھی انگریزی پھر بی بی سی سے کہاں سے رابطہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملالہ کا ایک عجیب و غریب افسانوی کردار بنانے کی ضرورت کیوں پیش آگئی اس وقت ہمیں بھی نہیں بتا تھا ہم تو سمجھے تھے کہ بچی کی آواز گلمکہی کی کہانی بی بی سی بی بی سی اوکر تو میں اپنے بھات تک تو کہہ سکتی ہوں کہ ای ڈیڈن نو کہ پلان کیا ہے پہر یہ لوگ تو پڑے ہوشیار ہیں یہ تو آگے کا سوچتے ہیں نا تو ہمیں تو نہیں پتا تھا اور زیہودین کے ساتھ میرے کوئی نہیں زیہودین اس کی بیوی اس کے بچے سارا وقت میرے پاس میرے کھار آگت کے ملتے تھے اور زیہودین کو میں نے پھر جبھی اس کے زیادہ وہ ہونے لگے زیہودین کو میں نے منع بھی کیا زیہودین احتیاط کرو تھوڑا اپنے چادر کے اندر رہنا چاہیے زیادہ نہ نکلو میرا کام تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کو تھوڑا یہ تھوڑا انٹر ہو گیا تھا تو اس سے مجھے خوف ہوتا تھا بیٹا کہتی تھی بیٹا خیال کیا کروں اچھی بات نہیں ہے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے ابھی کا جنرلسٹ کہ ہر چیز کوئسٹن مارک ملالا کے حوالے سے کہ اس پر اٹیک ہوا اس کے بعد پھر ساری مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی پپولر شخصیت نہیں تھی لیکن ہماری چاہے وہ ملٹری ہو چاہے حکومت ہو سب مل گئی اور میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ایک افثانوی کردار جو پیدا ہوا سب اس کے پیچھے لگ گئے پھر وہ باہر چلی گئی یعنی آپ یہ کین نہیں کریں گے میں سی ایم ایل سی میں اس وقت بیٹھی تھی کنشاید کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے تھے کوئی بیواؤں کی کچھ دور دراز وہ مجھ سے مدد مانگ رہے تھے کچھ کرنا تھا وہی ڈسکس کر رہے تھے ایک دم اس کو فون آیا مجھے کہتے اپا یہ ہوگا ہے میں نے کہا یہ تو ادھر ہیں مطبع سی ایم ایل سی کے پچھلے سڑک پہ یہ ہوا تو یعنی علاقہ ہمارا وہ جگہ تلت حسین پھر آیا تھا he was the only journalist کہ موقع پہ آیا پھر موقع پہ وہ وہ بلٹ کا جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملا اچھا شیل جو ہوتا ہے بلٹ والا وہ بھی نہیں ملا مطبع جب گولی مارتے ہو تو شیل تو گرتا ہے نا جس بلٹ نے ہٹ کیا ہٹ کیا ہوں جی جی اور سواد کے میں جب سی تی سکان کیا گولی نہیں تھا اندر ناثنگ پھر جب اس کو سی ایم ایش لایا گیا ہیلی میں وہ بھی سی ایم ایل سی سے ہیلی ایک دم منٹوں میں یہ سارا کچھ ہو گیا تھا and the parliament was shouting and everybody was you know there was a chaos وہ پوری رات نہیں ہے گولی نہیں ہے یہاں پہ بھی سی ٹی سکین میں گولی نہیں ہے but پھر جب دن روشن ہوا تو گولی واپس چلی گئی اس کے اندر تو یہ میں نے ٹویٹس پہ چند ایک باتیں کی اور میں تو بچی کے خلاف نہیں ہوں کہ کریں جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے کریں but it started from آیاز وزیر صاحب میں سمجھ گئے آپ کے بات ویئرز آپ کو نے ابھی سنا ہوگا بی بی گل کو کہ جو باتیں ان کے متعلق چل رہی ہیں ملالہ کے حوالے سے اور اتنا بڑا ایک اشیو کھڑا ہے سالوں سے وہ سب کا سب جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بی بی گل اب بھی یہ بتائیں دو ہزار چودہ کے دھرنے کی تیاری کب سے شروع ہوئی تھی اور کیا تحریک انصاف طاہر القادری صاحب اور کچھ ادھر ادھر کے لوگ پہلے سے رابطے میں تھے ہمیں زیادہ تو نہیں پاتا because I was never in the loop with the party but روزوں میں ہمیں ایک دن کیلئے بلایا گیا تھا دھرنے سے پہلے اور وہ تھا وہ بل پاس کرنا تھا military courts کے لئے اگر آپ کو یاد ہو ایک دن کا session تھا روزے تھے اور اس افتاری وہ بھی ہماری پھر KP house نے ہماری سب legislators کی افتاری کی مال سرکار دل بے رحم مال سرکار ٹھیک ہے تو اس میں مجھے پتا چلا تھا کہ دیل بی ادھر نا کام اور میں نے علی محمد سے صاف سنا کہ اس دن جب ہم assembly میں تھے کہ دیکھ لو اچھی طرح اس hall اور assembly کو پھر آئندہ نہیں آئیں گے تو میں نے کیوں کیوں علی کہہ رہے تھے بس اب ہم مستیفوں کی تیاریاں کریں گے بی بی گل یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی جو بات کر رہی تھی تو یہ بڑی یہ ساری نئی باتیں ہیں اور کہ بہت سارے بڑے پروگرامز بھی کی بہت سارے یعنی کہ عراقین نے اپنے دستخط ان کے نہیں تھے اور ان سے لیے کہے بہت ساروں نے کہا مجھے بعد میں بھی کہا کہ ہم نے تو دستخط کیے نہیں ان میں سے سلیم و رحمان نے استیفات دیا تک نہیں یہ تو میں ہوں اور لوکل للکار نہ ہوتا ہیں کہ خان صاحب نے کنٹینر کے اوپر بہت برا بلا کہا بہت برا نہیں کہنا چاہیے تھا اور چار دن گزر گئے میں نے کہ اتنا برا بلا کہا اس نے کنٹینر کے اوپر ہمارے بارے میں تب میں حامر میرے کے پروگرام میں گئی میں نے کہ وہ کب آئے گا شو کاؤز کنٹینر کے اوپر بات کرنا تو میں خود ایک قسم سے منگایا شو کس مہتر کنٹینر کے اوپر خان صاحب نے بہت برا بلا کہا ہمارے اچھا وہ تو ہر ایک کو کر رہا تھا ہر ایک کو گالی بتتمیزی جو اس کا مو میں آیا بولتا تھا کس وجہ سے کہ یہ بھگوڑے اور ان کو تو ہم نکال دیں ان کے تو یہ کریں جو استیفہ دینے سمانہ کر رہا اچھا تین دن اتظار کیا چوتھے دن ایونٹ آمید میز میں نے کہ مجھے تو ابھی تک انہوں نے شو کاؤز نہیں بھیجا بابا شو کاؤز تو بھیجو نا اچھا تو میں نے خود ہی منگ سمانہ اس کے اگلے دن میں جانا اچھا کو سمانہ اس پھر کاؤز کاؤز کیا اچھا بابا جانا جانا پارٹی ایک 2002 when you follow the rules you get a show cause you give a reply then you ask for a hearing I was denied the hearing اور مجھے ایک دم خاتا ہے you're terminated اس کے بعد یہ election commission for my termination when they went to the election commission I went to the assembly اس کا مطلب ہے کہ بی بی جان بی بی گل اور تحریک انصاف میں کھیچا تانی بس دوہزار چودہ کے میٹ سے شروع ہو گئی تھی میرے تو ابھی پوتے بھی ہیں نواسے بھی اللہ رکھے سب بچے ہیں میرے بچے تو بڑے ہو گئے ان کو تو تربیت کی ضرورت اب نہیں ہے میں کیا کہوں گی بل آئے تو بل جلاو ٹیکس نہ دو پیسہ ہنڈی کرو اٹیک آن گورمنٹ انسٹیوشن گورمنٹ کون ہوتے ہیں یہ میں خود ہوں میں ہوں پاکستان یہ ہے میرا جذبہ میرے ملک کے لیے یہ سارے پارٹیوں سے بہت بڑا ہے موت انچائیں میں اپنے آپ پہ اٹیک نہیں کر سکتی یہ ملک کس کا ہے یہ میرا ہے بی بی گل یہاں پر پروگرام کے پہلے حصے کا وقت ختم ہو گیا ہے تو پروگرام کے دوسرے حصے میں بھی ہم آپ کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے ناظرین بی بی گل کی گفتگو آپ سن رہے ہیں اور کتنی پیٹریوٹک ہیں اور کس قدر زندہ دل ہیں اور اتنے سارے زندگی بھر مسائل دیکھنے کے باوجود بھی آج بھی جس حوصلے سے کھڑی ہوئی ہیں وہ آپ ان کے گفتگو سے دیکھ رہے ہیں پروگرام کا پہلا حصہ ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے محمد رزوان کو اجازت دیجئے فی امان اللہ موسیقی